السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ سب لوگ اللہ کا فضل و کرم سے ٹک ٹاک ہوں گے اور آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے آرٹ کرافٹ کی پہلی بلکہ دوسری ویڈیو کیونکہ میں آپ کو پہلے گلاب کے پھول بنانا سکھا چکی ہوں اور آج یہ دوسری ویڈیو ہے اور انشاءاللہ اب ہم آرٹ اینڈ کرافٹ ڈی آئی وائے سیریز چلائیں گے اور کچھ ٹائم کے لئے ہم ریسیپیز کی ویڈیو نہیں بنائیں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ لازمی کریں اور وعدے کے مطابق جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی نیا سبسکرائبر ہوگا اس نے کومنٹ بھی کرنا ہے اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن لازمی دبانا ہے تو پھر ان کا کومنٹ میرے پاس آیا ہے دو تین نئے لوگ ہیں جنہوں نے فرس ٹیم کومنٹ کی ہے چینل میں تو میں ویڈیو کے اندر ہی انشاءاللہ ان کا بھی نام ضرور لوں گی اور ان کا بہت سارا شکریہ بھی ادا کروں گی تو اس لئے ویڈیو کو سکپ بلکل نہیں کرنا بلکہ اینڈ تک دیکھنا ہے کوئی بھی ایسا لمحہ ہو سکتا ہے جہاں پر آپ کا نام لیا جا سکے آپ کا پیارا سنام جب آپ اس طرح سے یوٹیوب پر سنیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی اور میں یہی والی خوشی اور سمائل آپ کے چہرے پر ہمیشہ دیکھنا چاہتی ہوں اسی لئے میں نے ایسا کہا کہ آپ اس پر کومنٹ کریں اور میں آپ کو ہستا مسکراتا دیکھ سکوں تو چلیے ویڈیو کو بنانا شروع کرتے ہیں آج میں آپ کے لئے اصل میں آرٹ کی ایک بہت چھوٹی سی اور بہت ہی آسان سی ویڈیو لے کر آئی ہوں گھر کے اندر بچے جو پینٹنگ کا شوک رکھتے ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ اس کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں بلکل رف کارٹن کا گتہ لیا ہے جو ریو بسکٹ کا ہے اس کی بیک سائیڈ پر ہم نے اس کو بکرم کے ساتھ کور کر لیا یہ جو کپڑوں پر آپ بکرم یوز کرتے ہیں میں اس کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گی بورٹ بنانا کیونکہ کیونکہ کینوز تو کافی مہنگا آتا ہے شوک رکھتے ہیں ان کے لیے پھر ایک اندر کے ٹرکس ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے اور ان کو استعمال کر کے آپ اچھی ویڈیو بنا سکتے ہیں اچھی چیزیں تو پینٹنگ کرنے کے لیے میں نے یہاں پر چار عدد بریش لیا ہے دو زیرو سائز کے ہیں زیرو سے ایک والیم نمبر ون ہے اور اس کے بعد ایک بڑے سائز کا لیا ہے یہ چاروں بریش جو ہیں ہم پینٹنگ میں یوز کرنے والے ہیں آپ کے پاس ضروری چاروں ایک سے بھی کام چل سکتا ہے لیکن اب کیا کریں جی ہمارے پاس ہیں تو بس شو تو مات نہیں ہے نا تو مطلب کہ میں یہاں پر یہ چاروں یوز کر رہی ہیں آپ ایک سے بھی کام چلا سکتے ہیں اور یہ ایک جو ہے ایک ریلک پینٹ ہے بلیک کلر کا یہ بہت اچھا شائننگ والا کلر ہوتا ہے اور آپ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ یہ کینویس پہ استعمال کیا جاتا ہے یہ بہت ہی پیارا ہوتا ہے اور شائننگ دیتا ہے اور وہ جو واتر کلر ہے اس کے اندر شائننگ نہیں ہوتی بلکہ پانی ملا کر استعمال کیا جاتا ہے اور بہت ہی لائٹ ویٹ ہوتا ہے نارمال ساتھ تو میں دونوں میں فرق بھی آپ کو بتاؤں گی اس کے علاوہ تیسے بھی یہ بلیک کلر کا کٹ مار کر لیا ہے جس کی مطلب سے میں جو اس کے ایجز وغیرہ ہیں وہ بناوں گی اور اب میں آپ کو پھول بنانا بتاتی ہوں کہ یہ میں نے ایک سکیئر پیس لیا ہے بالکل ون بائی ون انچ کا اب اس کے ساتھ ہم پھول بنانے جا رہے ہیں تو اس طرح سے اس کو ڈبل فولڈ کریں گے پہلے چکور پھر اس کا ہاف پھر اس سے بھی ہاف اور جب آپ کے پاس اس کے فور پیس ہو جائے ہیں تو آپ نے اس کے سکس پیس کرنے ہیں مطلب کہ اس کو ایک دفعہ پھر سے ٹرن کرنا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے جب آپ اس طریقے سے اس کو ٹرن کریں گے اور پھر آپ نے سیزر کی مدد سے اوپر اس کو گلائی دے دینی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے اس طریقے سے اس کو کٹنگ کرنے کے بعد جب آپ کھولیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے کہ پھول بن چکا ہے ویسے ہمیں الگ الگ اتنی دیر لگتی ہے اور یہ اس کا شارٹ کٹ ہے اس طریقے سے یہ پھول بن گیا اب ہمیں ایک سائیڈ پیس کی جو پتی ہے اس کو ہم نے کٹ دینا ہے آپ چاہیں تو بالکل سیپرٹ کر دیں اس طریقے سے کٹ کے الگ کر کے پھینک دیں اور پھول کٹوری کی شیپ میں بہت چھوٹے سائز میں ہو جائے گا اور اگر آپ نہیں پھینکنا چاہتے تو پھر اسی کو کٹ لگا کے آپ ڈبل کر سکتے ہیں کہ دوسرے ایریے میں اس کو پیسٹ کر دیں گے اور اب اس کو گلو لگا کے ون سائیڈ پہ آپ گلو بھی کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں یو ایچ یو ہو گلو سٹیک ہو جرمن گلو لوس گلو یا پھر گوند یا جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر وہ جو تھوڑا سا اٹھا لے کر یہ جو گندم کا اٹھا ہوتا ہے تو اس میں پانی ملا کے اس کو بھی لوگ گم کے طور پر یوز کر لیتے ہیں تو بچ پر میں کیا کرتے تھے تو اب تو خیر ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے ہر جگہ تو آپ اس طرح سے کوئی گلو سٹیک بھی لے سکتے ہیں اور اس کی مدد سے آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے اور پھر سینٹر میں جو ہے یہ بلیک مارکر لے کے آپ اس کے اندر وہ چھوٹا سا جیسے پھول کے اندر تھوڑے سے دانے دانے سے ہوتے ہیں یا پتیاں سی چھوٹ چھوٹی سی تو اس طرح سے آپ لائنے لگا دیں تو آپ کا کام چل جائے گا اگر یہ بھی آپ نہیں کرنا چاہتے تو کوئی آپ موتی بغیرہ لگا لیجی بلیک کلر کر لیکن یہاں میں نے تمپریری سا ذرا کرنا ہے تو اس لئے میں نے یہاں پر اس کو کھر لیا آپ جو پینسل سے ہم لوگوں نے ڈرائنگ ٹلیار کی تھی آپ نے دیکھا ہی تھا اب اس کی آؤٹلائن ہم تیار کریں گے اور جب بھی آپ بھی ڈرائنگ کریں کوشش کریں کہ پہلے پینسل سے آپ آؤٹلائن تیار کر لیں اس سے غلطی کے چانسز جو ہے کم ہوتے ہیں کیونکہ پینسل تو آپ ریز کر سکتے ہیں ڈریکٹ اگر آپ بریش یوز کرتے ہیں یا مارکر وغیرہ یوز کرتے ہیں تو پر اس کو ریز کرنا مشکل ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں نیچے پہلے ساڈ راک کیا ہوئے اس کے اوپر اوپر پینسلانا کتنا آسان ہے اور اس کے آؤٹلائن بہت اچھی لگانے کے بعد ہم لوگوں نے اس کی فیلنگ سٹارٹ کر دینیا اور جہاں پر اس کے باریک کنارے ہیں وہاں اس کی فیلنگ مارکر سے ہی ہو جائے گی اور جہاں پر اس کے کنارے بہت زیادہ موٹے موٹے ہیں ٹہنیاں ہیں جہاں پر اس کا تنہ ہے یا نیچے گراس وغیرہ ہے یا پھر ہرن جو ہے بھارا سنگا ان ساری چیزوں کے اندر آپ نے برش کی مدد سے پینٹ کرنا یہاں میں آپ کو تینوں چیزیں استعمال کر کے اس لئے بتا رہی ہوں کہ یہ میری اس ٹائپ کی فرسٹ ویڈیو ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کہاں کون سی چیز یوز کرنی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو آرٹورک کی پینٹنگ کی ڈی آئی وائز کی ایسی آسان آسان ٹرک بتاؤں گی کہ آپ کا پورا گھر ساتھ جائے اور آپ کا خرچہ بھی اتنا زیادہ نہیں آئے گا گھر کی عام چیزوں کے ساتھ میں آپ کو شوپیس بنانا سکھاؤں گی یہ جو مارکٹ سے مہنگی مہنگی چیزیں لیتے ہیں اتنے زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں اور کبھی کوئی ایونٹ آ جاتا ہے کسی کی برڈے آ جاتی ہے ٹیچرز دے آ جاتا ہے فرینڈشپ دے آ جاتا ہے مطلب کچھ بھی کوئی بھی دن سیلیبریٹ کرنا چاہے تو پھر آپ فوراں سے ڈیکوریشن کرنا چاہتے ہیں اور ڈیکوریشن اور گفٹ آئٹمز وغیرہ میں آپ کو گھر پر بنانا سکھاؤں گی اور اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے انشاءاللہ آپ اس سے ضرور مستفید ہوں گے تو اب یہ دیکھئے اسی رف شیٹ کے اوپر میں نے اس کو لگایا اور اس پر لگانے کی وجہ گیا ہے کہ یہ تھوڑا ہارڈ ہو جائے گا اور یہ لانگ لاسٹنگ ہوگا آپ اس کو لمبے ٹائم تک لگا سکتے ہیں اس کے کارنر مڑیں گے نہیں اگر ڈائریکٹ آپ ہارڈ شیٹ اس کے پر ڈرائنگ کی تھی اس کو لٹکائیں گے تو دو چار دنوں کے بعد اس کے کارنر مڑنا شروع ہو جائیں گے اور وہ ویسے بھی اتنی خوبصورت نہیں لگتی رف لگتی ہے تو اس کو اچھا بنانے کے لیے ہم لوگوں نے یہ پیچھے جو کارٹن ہے وہ یوز کیا ہے گتہ یہ جو عام گتہ ہوتا ہے بسکٹ کا لے اس طرح سے کوئی سا بھی کارٹن آپ لے گئے یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو پھول آپ کو میں نے بنانا سکھا ہے تھا وہ والے پھول اس سایے سے بنچ بنا کے یعنی کہ وان ٹو تری فور فائی ویسے مختلف جگہوں پہ جہاں آپ کا دل چاہے کوئی آپ کے لیے شرط نہیں کہ بھئی آپ نے ادھر لگانا ہے ادھر نہیں لگانا یہاں لگانا ہے ایسے کرنا ہے ویسے کوئی کارٹ راش نہیں آپ اپنی مرضی سے جہاں جہاں آپ کا دل چاہے وہاں وہاں یہ پھول لگا سکتے ہیں یہاں ایک اور ٹپ دیتی چلوں کہ بھئی اگر آپ کو ڈرائنگ نہیں آتی ہے اور آپ پھر بھی آٹ ورک کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پرنٹ نکال لیجئے کمپیوٹر سے کوئی سا بھی آوٹ لائن پرنٹ نکال لیجئے اس کے اندر فلم کیجئے اور اوپر جو ہے وہ اس کے اس طرح سے آپ پھول بنا کر لگا سکتے ہیں آپ اس کی بات ہے یہ صرف آپ کو ایک ٹرک بتا رہی ہوں کہ اگر آپ مطلب بہت شوک رکھتے ہیں اور آپ کو آتا بھی نہیں تو آرزی طور پر آپ ایسا کر لیں پھر انشاءاللہ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو ڈرائنگ بنانا بھی سکھاؤں گی بہت آسان ہے ایسے چکی میں بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے کہ میں آپ کو ہر چیز انشاءاللہ بنانا سکھا دوں گی اگر آپ انٹرسٹیڈ ہوں گے تو انشاءاللہ تو یہ دیکھئے اس طرح جہاں میرا دل جا رہا ہے میں وہاں پھول لگاتے جاری ساتھ آپ کے ساتھ گفشک بھی چل رہی ہے تو اسی طریقے سے جب جب جہاں آپ کا دل جا ہے وہاں آپ نے لگانا ہے اب یہ سارے لگانے کے بعد میں آپ کو فرق بتاؤں گی تینوں کلرز کا کہ بھئی میں نے کہاں پر کون سا کلرر استعمال کیا ہے اور انشاءاللہ آپ بھی جج کر لیں گے کہ ہاں واقعی کلرز میں فرق ہے تین قسم یہ ہم لوگوں نے یہاں پر کلرز یوز کیے ہیں ایک بلیک مارکر ہے وہ تو آپ کو سمجھ آگئی آپ نے دیکھا کہ میں نے آوٹ لین سارے اس پر لگائی ہے اس کے بعد جو ایک ریلک کلر ہے اور واتر کلر دونوں کہاں یوز کی ہیں یہ دیکھیں یہ واتر کلر ہے اور اس کے اندر آپ کو داگ دبے بھی نظر آرہے ہیں بہت زیادہ فائن نہیں لگتا اور کئی سے دار کئی سے لائٹ اس طرح سے لگتا ہے چاہے آپ جتنا بھی کوالٹیکہ لگا لیں لیکن چونکہ یہ واتر کلر ہے سوکھنے کے بعد اور زیادہ لائٹ ہو جاتا ہے اور جو ٹری کے تنے میں ہے اور جو ہرن کے اندر کیا گیا ہے وہ ہے ایک ریلک پینٹ اس کو اگر آپ قریب سے دیکھیں گے تو وہ بہت اچھی شائن بھی کر رہا ہے اور وہ پائیدار ہے وہ نہ ہی پانی سے خراب ہونے والا ہے اس کو کوئی بھی چیز نقصال نہیں دے سکتی وہ سیم اسی طریقے سے رہے گا لانگ لاسٹنگ ہے اور ایک ریلک کلر کہتے ہیں اور وہ زیادہ مہنگی نہیں آسانی سے مل جاتے ہیں اگر آپ لینا چاہے تو لے لیجئے اگر آپ بلکل سٹارٹنگ پہ ہیں بگنرز ہیں بلکل فرس ٹائم آپ سیکھ رہے ہیں اور آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ وارٹر کلر لیجئے کیونکہ وہ اتنے زیادہ ایکسپینسری بھی نہیں ہوتے اور کافی لمبہ ٹائم نکال بھی جاتے ہیں اور اگر آپ ان کو ویسٹ بھی کریں گے سیکھنے کے دوران ظاہر سی بات ہے بھئی چیزیں زائے ہوتی ہیں سیکھنے کے دوران تو آپ کو زیادہ ٹنچن ہی ہوگی نہ گھر والوں کو ہوگی کہ بھئی بیسٹ ہاؤس وائف جو ہے میڈم ان کو کس راستے پر جنا دیا ہے تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا آپ کو ایک گھر والے خوش ہو جائیں گے ایک بار کہ ہاں بھئی آج کل بچے میں بہت زیادہ چینج آتا جا رہا ہے ایسی کون سی بات ہے تو آپ اگر میرے چینل پر ساتھ جڑے رہیں گے تو اس میں آپ سٹچنگ بھی سکھیں گے برائیڈری سکھیں گے کوکنگ سکھیں گے آرٹ سکھیں گے ڈی آئی وائز سکھیں گے سیل ف کیر کرنا سکھیں گے بہت کچھ آپ اس کے اندر انشاءاللہ سکھیں گے آنسمنٹ کی طرف جو کہ وعدے کے مطابق ہے اور کہ بھئی جس نے کومنٹ کیا ہے اس کا نام باقاعدہ میرے پاس آیا اور یہاں پر میں نام لینا شروع کرتی ہوں پہلے آپ یہ پرنٹنگ دیکھ لیجئے کہ یہ پرنٹنگ کس طرح کی ہے امید کرتی ہوں آپ پر پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو سمزب دیں لائک کا بٹن دبانا تو ہرگز نہیں بھولنا اس ویڈیو میں نئے سبسکرائبر جو آئیں گے ان کا نام نیکس ویڈیو میں لیا جائے گا تو چکے ہمارے آج کے نئے سبسکرائبر جنہوں نے فرس ٹائم چینل میں کومنٹ کیا ہے ان کے ناؤنسمنٹ کرتے ہیں وہ ہیں مسٹر محمد اکرم اور مسٹر امار امید آپ دونوں صحاب کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالی آپ سے راضی ہو بے شمار خوشیاں آپ کو نصیب ہوں اور بے شاہ حسدہ مسکراتے رہیں خوش و خرم اور آباد رکھیں اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ و مانے رکھیں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ